اسلام علیکم دوستو میں انا امیر فافی روز زکی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر ایشا کپ کی رانکیں جو وہ لگنے کو شروع ہیں اور پاکستان اور رپول پہلا میچ ایشا کپ کا کھیلیں گے ملتان کرکر سٹیڈیوم میں نمپال اپنی جو ہے وہ ہسی کا پہلا میچ ایشا کپ کا کھیلنے جا رہے اور پاکستان میں جو وہ اپنا پہلا میچ کھیلے گا تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے ملتان کرکر سٹیڈیوم میں جو وہ پچ کنڈیشنز کیا ہوں گی ویدہ کنڈیشنز جو وہ کیا ہوں گی پاکستان کی پلینگ 11 جو وہ کیسی ہے اور اوپننگ سرمنی جو وہ ملتان کرکر سٹیڈیوم میں جو وہ کیسے لگنے جا رہی ہے کون کون جو وہ اس میں موجود ہوگا تو یہ سب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں جو اس پہ بات کروں گا دیکھیں پہلے اوپننگ سرمنی پہ تھوڑی سی بات کر لیں پاکستان کی جو ایک فیمس سنگر ہے آئیما بیگ وہ ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں گی اور وہ اپنی سنگنگ سے جو وہ کرکٹ فانس کو رون کے وہاں بحال کریں گی اور کرکٹ فانس جو وہ انجوئے کر سکیں گے ملتان کرکر سٹیڈیوم میں آئیما بیگ کی سنگنگ اور گانے ان کے سن کر اور ساتھ میں جو وہ نپال سے بھی ایک سنگر کو انوائٹ کیا گیا ہے کیونکہ زائر سی بات ہے نپال جو ان کا پہلا ایش اکپ کا میچ ہے تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے پھر نمبر ون ٹیم کے خلاف کھیلنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو ان کے لیے بھی ان کی مہمان نوازی کا جو سارا سامان و انتظام ہے وہ پورا کیو ہے پی سی بی نہیں تو اس لیے نپال کے بھی سنگر آ کر ایک اپنی رون کے جو ہیں وہ لگائیں گے پچ کنڈیشنز کے پہلے آپ کو میں بتا دوں ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹرز کو فیور کرتا ہے یعنی کہ وہاں رنز کے امبار جو وہ کافی لگتے ہیں کیونکہ ٹرو اور بیلنس قسم کی وہاں پچھ بنتی ہیں تو ہمیں باؤنس بھی وہاں اچھا دیکھنے کو ملتا ہے بالے پہ جو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے لیکن اگر جو ایوریج وہاں سکور ہے دو سو پچیس کی راؤنڈ ہوتا ہے وہ اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ملتان میں جو وہ رنز یا ٹارگٹ نہ لگ پائے لیکن چونکہ ایک نمبر ون ٹیم کھیلے گی اور نیپال جو ایک اسوسیٹ ٹیم ہے ان کے درمیان میچ ہے اور جو ملتان کی پچھ ہے وہ کافی ایک فلیٹ اس کو جو وہ کہہ سکتے ہیں تو اسی لیے ہمیں ون سائیڈیڈ میچ جو وہ دکھائی تو دے گا لیکن پاکستان کو چونکہ یہ نیپال کے خلاف میچ ہے اور ایک ہلکی ٹیم کے خلاف میچ ہے تو اس میں اپنا رنڈٹ جو وہ بہتر کر سکتے ہیں جو ایک افغانستان کے خلاف ایک جو بنا ہوا ہے پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جو تین میچ کی سیریز ہوئی تھی کہ بہت زیادہ سلو میڈل آرڈر میں کھیلا تھا اس کو بریک کر کے ایک مومنٹم اپنا بنا سکتے ہیں تو یہ چیز ہمیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ضرور دکھائی دے گی کہ جو بھی ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ پہلے جو وہ بالنگ کرنے کا فیصلہ کرے گی کیونکہ یہاں جو وہ رنز آرام سے لگ سکتے ہیں ٹارگر جو وہ چیز آرام سے ہو سکتا ہے پاکستان اگر تھوڑا سپنا گلے رانا قسم کا فیصلہ اگر دکھائے تو پہلے وہ بیٹنگ کر سکتی ہے رنز کے امبار لگا سکتی ہے کیونکہ بھی کچھ فلاٹ وکٹ مہا آپ کو ملے گی اور ٹیم بھی ایسی بات ہے اپال چھوٹی ہے تو پاکستان اپنا کر سکتا ہے اس میں لیکن یہی ہے چانسز زیادہ یہ ہیں کہ جو ٹیم پہلے ٹاوس جیتے گی وہ پہلے بالنگ ہی کرے گی ویڈر جو ہے بلکل کلیر ہے صدرم پنجاب میں ملتان سیچویٹیڈ ہے اور کافی گرم شہر ہے تو ہمیں پلیئرز کو جو ہے وہ گرمی کا سامنا جو کافی کرنا اس میں پڑ سکتا ہے پلیئنگ الیون کے اب تھوڑی سی ہم لوگ جو ہے وہ بات کرنے دیکھیں پلیئنگ الیون جو پاکستان کی آئی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے سپرائزنگ بات نہیں ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہی آپ کی جو بیسٹ جو وہ پلیئنگ الیون ہے اور یہی پلیئنگ الیون آپ کی جو وولڈ کپ میں بھی ہمیں پہلے میچ میں دکھائی دے گی کیونکہ یہ پلیئنگ الیون جو وہ پاکستان کی وہ بہتکل بیسٹ پلیئرز آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو ٹاپ کا کومبینیشن ہے وہ اس میں ہمیں بنتا دکھائی دیتے ہیں اور بابرازم جو کپتان ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہہ دیا کہ جو ابھی سکوڑ ہے یا جو پلیئنگ الیون ہے یہ بیسٹ ہے ہماری اس میں کوئی چینجز ہمیں کوئی وولڈ کپ کے لیے دکھائی نہیں دیتی ہیں تو یہی جو سکوڑ ہے یا یہی جو پلیئنگ الیون ہے وہ فرس پرائیورٹی پر آپ کو وولڈ کپ میں بھی کھیلتا دکھائی دے گا امام اللہ فخر زمان فخر زمان کو تھوڑا سا اپنا فارم میں اپنی واپس لانا ضروری ہے کیونکہ اگلا میچ ہی دوسرا میچ جو ہے وہ عشق اپ میں پاکستان کا انڈیا خلاف ہے اور اس میں فخر زمان کا ان فارم ہونا اور سکوڑ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے امام اللہ بیسٹ اٹیکنگل پلیئر پاکستان کے اگر میں کون کرنٹی بابرازم صحیح بہتر وہ ٹیکنیکلی جو وہ سٹوک بناتے ہیں تو وہ تو اپنے ان کے لیے ایک بہت کمال کی اپنی رانکنگ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں پھر جو ون ڈاؤن ہے تیسرے نمبر پر بابرازم خود آئیں گے ان کے کیا کہنے ہیں ایک اور ان کے موقع مل گیا کہ تو پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو میرے خواہد سے بابرازم کو سوت ان کا جو وہ پکا اس میں ہونا چاہیے رزوان کو اپنا تھوڑا سا ان پر ایک کرٹیسزم ضرور ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا سلو کھیلتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں یہ نپال کے خلاف میچ ہے چھوٹی ٹیم ہے تو اس میں اپنا جو ایک اسٹیبلش اپنے آپ کو کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا تیز کھیل کر کیونکہ نپال کے خلاف آپ ایکسپیریمنٹ تھوڑا سا آٹ او باکس آپ ضرور جا سکتے ہیں ضروری ہے کہ جو آپ بڑی ٹیم کے خلاف میچ جو اپنا پلان کرنا ہے وہ ہی آپ نپال کے خلاف بھی کر سکتے ہیں آٹ او باکس آپ ضرور جا سکتے ہیں ریزوان تھوڑی سے اگر ہنڈر پلس کے سرائی کریٹ سے کھیلے میڈل آرڈر میں تو کیا بات ہے سپنرز جو ہے وہ اتنے کوئی کرامد اس پچھ پہ ہمیں کرتے دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ فلیٹ وکیٹ ہے تو ریزوان کو اچھا موقع ملے اپنے آپ کو میڈل آرڈر میں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا پھر سلمان نے لیا آگا جو ہے وہ آئیں گے سپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ہارڈ ورکنگ ٹیکنیکل اتنے سراغ نہیں ہیں لیکن ہارڈ ورکنگ پلیر ہے افتخار احمد ان کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کو انڈ کے آورز میں جو ہے وہ کوئی ایسا فلیٹ بیٹر ضرور چاہیے جو آہ بڑی شورٹ کھیل سکے اور افتخار احمد میں یہ بات ہے جو مذبہ کی جھلک ان میں آتی ہے سپنرز کو بہت ہی کمال کا کھیلتے ہیں تو ان میں ضرور ہمیں فنشنگ کا جو ہے وہ element جو چاہیے وہ افتخار احمد جو ہے وہ فل آؤٹ جو وہ کر سکتے ہیں نواز اور شہداب two best all rounders آف پاکستان آہ left arm کی بات کریں نواز آ جنگے لیکسپن کی بات کریں تو شہداب آ جنگے دونوں ہی جو ہے وہ آہ ایک آہ لمبی ہٹ بھی مار سکتے ہیں left اور right لیکسپن اور slow left arm تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک combination بہت اچھا بن جائے گا اس کے بعد تین star آہ پاس بولرز شاہین آہ فریدی آہ نسیم شاہ اور hardest rope آہ تینوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے جو ہے وہ ایک ہائی نوٹ پر جو ہے وہ اپنا آہ ایشا کپ کا آہ شروعات اسی کریں بلکہ میں تو گوں گا کہ پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہائی نوٹ پر اپنے ہوم گراؤنڈ کے سامنے ایشا کپ کی شروعات کریں اور اپنے نیٹ رینڈٹ بھی اچھا کریں تاکہ ذرا ایک confidence کے ساتھ آہ انڈیا کے خلاف میدان میں جو ہے وہ اترا جائے آپ اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سی سی طرح ایشا کپ میں بات ہوتی رہے گی اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اپنے پر اوزرکی کو اداد دیجئے اللہ حافظ